بہرحال ان کا جو سوال ہے یہ پہلی بار ہمارے پاس نہیں آیا ہے اس سے پہلے کسی اور بھائی کا بھی سوال ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہم نے کسی ملیس میں اس کا جواب دیا ہے اس کے دلائل بھی دیا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بنانے کا جو مسئلہ ہے اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک شکل یہ کہ آدمی فتنہ فساد کے لیے دوسری جماعت بنانا چاہتا ہے یا ایسے ہی بغیر کسی عذر کے بعد میں آتا ہے دوسری جماعت بناتا ہے تو اس شکل میں مزید میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش نہیں ہے مثلا کچھ لوگ ہیں جن کو امام سے کوئی چڑھ ہے امام سے زد ہے امام سے ان کی نہیں بنتی ہے تو وہ اس کی پیچھے نماز نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لیٹ کر دیا تاکہ جماعت ہو جائے تو ہم بعد میں جا کے اپنا ایک گروپ ہوگا وہ جماعت سے نماز پڑھ لے گا تو یہ جائز نہیں ہے یہ قطع درست نہیں ہے اس نیت سے اگر دوسری جماعت ہو رہی ہے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہی بیکار میں بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ اور کوئی عذر نہیں ہے وہ بعد میں جاتے ہیں دوسری جماعت بناتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ بلا عذر آپ جو ہے پہلی جماعت ترک کریں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ پہلی حالت میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اگر لوگ بلا وجہ دو تین چار جماعت بناتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ معذور ہوں واقعی ان کی جماعت چھوڑ جائے وہ کسی کام میں فسے تھے کوئی مسئلہ ہو گیا کہیں ٹرافک میں فس گیا آ رہے تھے مسجد کو یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ نہیں پہنچ پائے ان کی جماعت چھوڑ گئی تو اس طرح سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ پاتھ میں پہنچتے ہیں وہ اگر دوسری جماعت بنانا چاہے تو اس میں کوئی قابات نہیں ہے وہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جب ہم عذر کی بات کر رہے ہیں تو عذر کا معاملہ یہ شازو نادر ہوگا ہمیشہ نہیں ہوگا تو واقعی اگر کچھ لوگ معذور ہیں وہ بعد میں آتے ہیں وہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے دلائل موجود ہیں سنان نبی دعوت وغیرہ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اس کے بعد ایک صحابی آئے وہ اکیلے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ جماعت تو ختم ہوگی اب میں کیا کروں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو جماعت کا سواد دلا دے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے پھر ان دونوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ اگر بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث میں ایک صحابی جو تاخیر سے آئے تھے ان کی تو جماعت چھوڑ گئی تھی لیکن ایک دوسرے صحابی جنہوں نے ان کا ساتھ دے کر جماعت بنائی تھی وہ پہلے اپنی نماز پڑھ چکے تھے تو ایک کی فرض نماز تھی اور ایک کی نفیل نماز تھی یہاں پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں جو شکل ہے وہ یہ کہ ایک مفترض ہے ایک متنفیل ہے اس حدیث میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ایک جماعت بنانے والے جو ہیں وہ مفترض ہیں اور دوسرے متنفیل ہیں تو کیا اس حدیث سے یہ استعلال کرنا صحیح ہوگا کہ دو لوگ اگر تاخیر سے آئیں تو وہ بھی جماعت بنا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل یہ استعلال صحیح ہوگا بہت سارے علماء نے یہ استعلال کیا ہے بہت سارے محادثیں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں اپنی تصنیفات میں درج کرنے کے بعد باقید ہے یہ باپ بادا ہے کہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں تو اس حدیث سے استعلال کیا سکتا ہے کہ کئی لوگ بھی اگر تاخیر سے پہنچے کسی عزر کی بنا پر تو وہ بعد میں جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ جب جماعت کا ثواب پانے کے لیے اس شخص کو بھی ملائے جا سکتا ہے جو پہلے سے نماز پڑ چکا ہے تو ایک ایسا شخص جو نمازی نہیں پڑا اسے بدرج اولا ملائے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت بنایا سکتی ہے اس کے علاوہ امام ابن عدی رحم اللہ کی کتاب القامل اس میں انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے پہلے بھی میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں روایت پیش کر چکا ہوں انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے جس کی صحیح ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جماعت بنوائی اور انہوں نے یہ حدیث بھی پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہے تھے نماز پڑانے کے بعد ایک صحابی آئے جن کے جماعت چھوڑ گئی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اتنے میں ایک اور صحابی آئے تو دو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے تو ان دو لوگوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھی یہ دیکھیں دوسری حدیث ہے اس میں ایسا نہیں کہ ایک مفترس تھا ایک متنفل تھا بلکہ اس میں دونوں فرض پڑھنے والے تھے اس لئے یہ روایت بھی دلیل ہے کہ مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے اسی طرح صحابی کرام کے بھی بعض آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں دوسری جماعت بنائی اس لئے سائل نے جو یہ کہا ہے کہ صحابی کرام سے ایسا کچھ ثابت نہیں یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابی کرام سے یہ ثابت ہے اسی طرح سے صحابی کرام کے دور میں بھی صحابی کرام سے دوسری جماعت بنانا ثابت ہے اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کر سکتے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اور جو کہتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت بنا سکتے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اگر دلائل کی دنیا میں جانا ہو تو یہ کتابیں آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آسانی ہے کہہ دینا کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعی کچھ لوگ معذور ہوں اور وہ بعد میں مسجد میں آتے ہیں اگر وہ آکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو جماعت بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک آخری چیز اور واضح کر دوں آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اس طرح سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو واقعی اگر سستی میں بلا وجہ دوسری جماعت بنا رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے لیکن اگر عذر کی بنیاد پر آدمی آکے دوسری جماعت بنا رہا ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پہلی جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی کیونکہ اگر یہی دیکھنا ہے تو آدمی کوئی یہ بھی سوکتا ہے کہ اگر کسی کی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ گئی تو اسے نہ صرف یہ کی دوبارہ جماعت بنانے سے روک دو بلکہ اس کو سرے سے نماز پڑھنے ہی سے روک دو کیونکہ اگر وہ بعد میں بھی آکے نماز پڑھے گا اس کے لئے نماز پڑھنا جائز ہوگا تو پہلی نماز کی حیثیت کیا رہ جائے گی اس کے اہمیت کیا رہ جائے گی یا یہ کہ اگر کوئی گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کیا رہ جائے گی تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس لئے دوسری جماعت پہ پابندی لگا دینے چاہیے تو پہلی بات جو نماز ہو رہی ہے کیا اس کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لئے آپ دوبارہ نماز پر بھی پابندی لگا دیں کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جو سستی کر رہے ہیں ان کے حق میں یہ ٹھیک ہے ان کے تعلقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے اس پر پابندی لگانا چاہیے لیکن جو بیچارہ معذور ہے کسی ویسے اس کی جماعت چھوٹ گئی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں